خدا ہم خدا کا شکر ہو آج کی اچھے سامنے کے لئے خدا ہم خدا نے یہ شام ہمیں دی کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی نیک اچھا کو جان سکے ہالیلویہ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ جو وشہ شروع کیا ہے پراتھنا کے نیم اور اس کی طاقت ہالیلویہ سو اس کے آج ہم لوگ پندر میں پارٹھ میں جائیں گے ایک آئیت خدا ہم خدا نے ہمیں دی تھی جس کے اوپر ہم لوگوں نے لگ بگ چودہ گھنٹے سیکھا ہے ہالیلویہ راج خدا ہم نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے پارٹھ پندرہ کو سیکھ سکیں ہالیلویہ سو ہم لوگ پہنچے تھے پچھلے ہفتے میں کہ خداوند خدا پراتھنا سننے کے لیے تیار ہے ہمیں جگویدی کو ٹھیک کرنا ہے ہالیلویہ آگ برسانے کے لیے وہ تیار ہے ہمیں ایلیجا کی طرح پہلے ویدی کو درست کرنا ہے ہالیلویہ آگ وہیں پر آئے گی جہاں پر پہلے ویدی درست کی جائے گی ہالیلویہ آج دعا کا جواب اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ جگویدی ٹوٹی ہوئی ہے آج دعا کا جواب اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ اس کی مرمت ہم لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج خدا کا یہ بھون جس کے بارے میں لکھا کہ اب تو ہے خدا کا مندر یہ اسی لیے اس کے زلال سے نہیں بھرتا کیونکہ جو جو نیجم اس نے اس مندر کے لیے ٹھہرائے ہیں ان نیجموں کو ہم لوگوں نے پورا نہیں کیا ہالیلویہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب موسیٰ نے حکم کے مطابق تمبو کو بنا دیا تو لکھا تمبو اس کے زلال سے بھر گیا ہالیلویہ سلمان نے مندر بنا دیا جب پورا مندر کمپلیٹ ہوا تو سلمان نے پراتھنا کی کہ جیسا تو نے کہا میں نے تیرے بھون کو ویسا ہی بنایا ہالیلویہ موسیٰ سے خدا وند خدا نے کہا تھا حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بلکل اسی کے مطابق بنانا ہالیلویہ سو جیسا حکم ملا تھا ویسا ہی بنایا پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ جو جو سمان خدا خدا نے بنانے کے لئے دیا تھا وہ جو کچھ اس میں بنایا گیا نہ تو دنیا میں اس سے پہلے اور نہ آج تک کوئی شخص پیدا ہوا جو ویسا سمان ویسی ریتی سے بنا سکی اس کی کوئی بھی چیز جو بنائی گئی ہے نا وہ کسی انسان کی اچھا سے تھی ہی نہیں کسی انسان کی سمجھ میں وہ آ ہی سکتی نہیں جیسا پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ اس نے کہا کہ تُو چالیس کلو کا ایک سونے کا ایک پنجابی جی کی کہ یہ ایک ٹی لار ہے نا تو اس کو پیٹ پیٹ کے کاٹ کاٹ کے اس میں سے تُو نے شمادان کو بنانا ہے کوئی فرما نہیں آگ میں بھی نہیں جانا جائیے تی بڑھونا گی دا بھلا کوٹ کوٹ کے تے کٹ کٹ کے ابھی تک کوئی سنیارہ پیدا نہیں ہوا جو اس رتی سے شمادان کو بنا سکے ہم نے سیکھا تھا کہ وہ حجوری کی روٹیاں جو وہاں پر رکھی گئی تھی وہ سات روٹیاں بھی ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوئی نہ عورت نہ کوئی شیف نہ کوئی کوک جو ایک ہی ترے کی سات روٹیاں بنا دے ہم نے سیکھا تھا سکائی بھی سیم گلائی بھی سیم مٹائی بھی سیم ہونے جائیے سو خدا و خدا نے جب یہ سب کچھ کیا کہا اور ساتھ میں جو وائدہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی جرورت نہیں یہ کام بے شک انسان کی سمجھ سے مشکل ہو لیکن کاریگر بھی میں ہی دوں گا ہالیلوئیہ آج بھی اس کا بھون بن رہا ہے بھون وہی پر بن رہا ہے بھون وہی درست ہے بھون وہی ٹھیک ریتی سے بڑھ رہا ہے جہاں پر کاریگر اس نے خود ٹھہرائیں ہالیلوئیہ جہاں پر کاریگروں کو سمجھ اور بودھ اس نے خود دی ہے وہی پر ویسا مندر بنے گا جیسا اس نے حکم دیا ہے جہاں پر کاریگر ہم اپنی مرضی کے لاکر رکھ دیں گے وہاں پر بھون کبھی کمپلیٹ ہو سکتا بن جائے گا بھون لیکن خدا کا جلال وہاں پر آئے گا جلال بھی آئے گا رات کو ہم نے کیا سیکھا تھا جلال جلال بھی آئے گا لیکن وہ جلال وہ جلال نہیں ہوگا جو خدا کے حضور سے آتا ہے اس لیے وجہ میں لکھا دھیان دے گور کر جسے تو روشنی سمجھتا ہے کہیں وہ اندکار تو نہیں خدا ایک جبردست کام اتپتی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہو گئی لیکن لکھا اندکار روشنی میں مکس تھا پھر اس نے اندکار کو روشنی سے الگ کیا یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے سو پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ انسان کے لئے یہ ہی بہت تھا کہ وہ جھوٹ میں سے ستے کی پہچان کر لے لیکن اب مسیح میں جب بڑھ رہے ہیں تو اب سمیں وہ آ گیا ہے پہلے جھوٹ میں سے ستے کی پہچان کرنا ضروری تھا اب ستے میں سے ستے کی پہچان جھوٹ میں سے تو سچ کی پہچان کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ستے میں سے ستے کی پہچان صرف وہی کر سکتا ہے جس پر اس کا روح ٹھہرا ہوا ہالیلوئیے سو اس لئے وچن میں لکھا گوھر کر دھیان دے جس سے تو روشنی سمجھتا ہے کہیں وہ اندکار تو نہیں آج جب بندگی ہوتی ہے جب وچن سنایا جاتا ہے جب بجن گایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں روح سے بھر جاتے ہیں بہت سارے انیکوں لوگ لیکن ضروری نہیں ضروری نہیں کہ روح وہی ہو جس کا وائدہ یسو مسیح کر کے گئے ہے ہالیلوئیے سو اس روح کی پہچان بھی خداوند خدا نے اپنے وچن کے دوارہ ہمیں کروائی ہے اس کے لئے بھی ہم اس کے شکر گجار ہالیلوئیے ہالیلوئیے وچن میں لکھا کرنسیوں کے خاتمیں ایک دوسرا یسو ایک دوسرا روح ایک دوسرا سو سمچا اب یہ جو دوسرا ہے نا اس کی پہچان وہی کر سکتا ہے جس کے اندر وہ روح جس کے بارے میں یسو مسیح وعدہ کر کے گئے ہالیلوئیے سو اس روح کی پہچان زندگی سے ہوتی ہے کسے جی روح کی پہچان کہاں ہوگی روح کی پہچان زندگی سے ہوگی روح کی پہچان نجم سے ہوگی روح کی پہچان قانون سے ہوگی روح کی پہچان جب ہم چل رہے ہیں اس مطابق پتہ چلے گا روح صحیح ہے کہ نہیں سو ہم دیکھتے ہیں ویدی کیا تھی کہ جیسا کہا جیسا تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بلکل ویسا ہی بنانا اس میں تو کوئی بھی اپنی مرجی اپنی مرجی بلکل نہیں کرنی اور اس میں لکھ کر دیا مطی کے انجیل اٹھائی ادیائے کی آخری آیت میں کہ انہیں جو جو کچھ لکھا گیا ان ساری باتوں کی شکشہ دے اس کی پالنا کرنی سکھا حالیلوی تو ہمارا فرج کیا بنتا ہے ہم اس کی ساری باتوں کی شکشہ دیں اور اس کی پالنا کرنی سکھائیں حالیلوی تو رات کو ہم لوگ ویچار کر رہے تھے کہ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں پرانے میں تو خدا خدا نے ایسا کہا نئے میں پھر ایسا کیوں کہا خدا پر ہی سوال تو دعائیں اسی لئے نہیں سنی جاتی کیونکہ ہم اتنے بدھی مان ہو گئے ہیں کہ خدا پر ہی سوال کر رہے ہیں اور اسی میں لکھ کر دیا اس کی بدھ کو کس نے جانا جا کون اس کا سلاکار بنا سو خدا سے سوال نہیں خدا نے تو جو کہا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس نے یسمسی نے کہا میں ویوستہ کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں ہالیلویہ ویوستہ ادوری نہیں تھی جن کو دی گئی تھی ان کے لئے وہ ویوستہ پوری کی پوری تھی ہالیلویہ اور لکھا اس میں جو اس ویوستہ کے نصار بھی جیئے گا وہ بھی اپنا ویوستہ کو بدلہ نہیں یہ بات دھیان میں رکھنا ویوستہ کو بدلہ نہیں یہ رات کو ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ ویوستہ کو بدلہ نہیں بلکہ ویوستہ میں نکھار لائیا کیا کیا جی ویوستہ میں نکھار لائیا جو جو باتیں سمجھ نہیں آئی ان کو پربو یسمسی نے پھر کھول کھول کر بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب انہوں نے بھی پہلے نکالا ہوا تھا لیکن جو نکال کر بیٹھے تھے وہ مطلب وہ مطلب نہیں تھا پھر یسمسی نے بتایا کہ مطلب کیا ہے پہلے روجہ رکھنے والا روجہ کو دکھاتا تھا میں نے راتھنا کر گپت میں بیٹھ تا کہ وہ جو گپت میں ہے وہ تجھ کو گپت میں دیکھ اور گپت میں ہی تجھے اس کی آشش دے اس کا دنڈورہ نہیں پیٹنا نئے نجم یسمسی نے آ کر بتایا کہ پرانے میں تو کہا گیا تھا کہ تو جناہ کری نہ کرنا اور یدی اسرائیل میں گناہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ادورہ شور دیا گیا تھا جب پہلا ادورہ تھا اس میں لکھ کر دیا ہر چیز کا ایک سمیں ہے ہر چیز کا ایک سمیں ہے سنت پالوس لکھتا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا بچوں کی طرح سمیتا تھا بچوں سیانہ ہو گیا اس لئے میں نے بچپن کی باتوں کو حالیلوی اکی کتا جی بچپن میں تو توتلہ بولتا نا تو آپ توتلہ بولیں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں بچہ بولیں گے یہ توتلہ ہی ہے تو توتلے بولنے کی کیا ہے ایک حالت ہے اسی طرح اس بچن کو جب ہم بچے ہوتے ہیں تب سیکھنے کا سسٹم کچھ الگ ہوتا ہے جب تھوڑی تھوڑی عمر بڑھتی ہے اس میں نئے جنم میں تو ویسے ویسے ہی سیکھنے کا میار بھی آگے چلتا جاتا ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن کی حالت میں سمجھائی جا سکتی نہیں سے ہی آتا ہے حاللوئی گیان میں کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے کوئی دو سال میں وہ گیان سکتا ہے جو ہم لوگ نے دس سال میں سیکھا ہو لیکن تجربہ عمر کے لہاج سے ہی آتا ہے اسی طرح دعا کے بھی نیجم ہیں دعا کرتے سب ہی لوگ ہیں لیکن دعا جو نیجم کے انصار کی جائے خدا خدا اسی کا جواب دیتا ہے ہلیلوئی ہم نے سیکھا تھا مانگنا ہے شک نہیں کرنا مانگو وشواش کے ساتھ اور بھرم مت کرو یدی بھرم کیے بینا مانگو گے تو خدا تمہیں دے گا پرنتو جدی بھرم رہا تو پھر تیری دعا کا جواب تجھے کبھی بھی ملے گا نہیں دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ ہم پرمیشور کی اچھا کی سمجھ رکھ کر مانگیں کیسے مانگیں پرمیشور کی اچھا کی سمجھ رکھ کر مانگیں اپنی سمجھ کو آگے رکھ کر نہیں بلکہ پرمیشور کی اچھا کیا ہے پرمیشور کیا چاہتا ہے کہ ہم اس مانگیں تو ہم نے سکھا تھا پتنی کو جدی پتا ہو نا کہ یہ صرف چیزوں کے کارن ہی مجھ سے پریم کرتی ہے تو سماج کی شرم سے وہ اس کی خواہش وں کو پورا تو کر دیتا ہے پرنت اس کا من اس کے ساتھ کبھی ایک ہوتا اسی طرح خدا خدا جانتا ہے اس کی حضوری میں کون لوگ کس نیت کو لے کر آئے ہیں کیا سچ مچ وہ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں اس لئے مانگ رہے ہیں یا پھر وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس کی حضوری میں آتے پرمیشور بلی بانتی جانتا ہے انسان نہیں سمجھ سکتا ہم ایک دوسرے کے مانگ کو نہیں جان سکتے اور یہ بھی خدا کا رحم ہے اس نے یہ بات ہم میں رکھی نہیں نہیں تو دنیا میں کوئی رستہ رہتا نہیں حالیلوئی اگر ہم ایک دوسرے کے مانے سے واقع ہوتے تو رستہ رہتا ہے نہیں پتی کو ایک دم پتا چل جانا تھا پتنی کے من میں کیا ہے بھائی کو ایک دم پتا چل جانا تھا بھائی کے من میں کیا ہے بیٹے کو بھی ایک دم پتا چل جانا تھا باپ کے من میں کیا سو ہم پرمیشور کی اچھا سے مانگے اس کے بارے میں ہم نے پڑا تھا ایک ریفرنس پہلا یونہ کا خط اس کی چودہ آیت اور ہمیں اس کے سامنے جو ہیائے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم اس کی اچھا کے انصار کچھ مانگتے ہیں تو ہماری سنتا ہے کیسے جی بولو سارے اچھا مانگنی بلا اچھا دے جی تے اچھا دے انصار مانگے دے پھر سنتا آیا اچھا دوسرا مطلب کی نکلے بولو جی اچھا سار نہیں مانگیا پھر سنتا سنتا نہیں تے ہون تسی حساب لاؤ کہ جو کچھ اسی مانگے دے ہیں کی اسی ساتھ مچ کلا کلا نو تے چیلنج کوئی نہیں اچھ لے کے دیتا جی رہا کوئی بھی مانگے دا آیا کی میں مانگنا پھلا اچھا دے انصار تے جی اچھا دے انصار نہیں مانگیا پراثنہ تیس کر دیتی پر اچھا دے انصار نہیں ہے پھر وہ سنتا سنتا نہیں ہے تے چیز سکھی سکھی کہ جی رہا انو سنتو کانفیر دا اس کی پراثنہ بھی مجھے گھنونی لگتی ہے جو اسے نہیں نہ سنا چاہتا اس کی پراثنہ بھی فکی میں سنو گا خدا کیونکہ ہم اس کو تو سننے کے لئے تیار نہیں اس کو سننے کے لئے تیار نہیں اسی وچن میں تو سب کچھ ہے اسی وچن میں تو زندگی ہے یہی وچن دے داری ہوا یس مسی کا روپہ ہے حلیلوی تو جو اسے سننے کے لئے تیار نہیں جو اسے ماننے کے لئے تیار نہیں وہ بھول جائے کبھی پرمیشور کی کرپہ اس پر ہوگی اس لئے مریم کو آشش دیتے ہوئے یس مسی نے کہا مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اسے کبھی شین کی ڑا حصہ بولو کی کار دیس ہو مارتھا نے گھر میں بلایا وچن کون سن رہی تھی بولو سارے کون جی اب بھی آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں جو وچن کو سنے گا اور پھر اس پر چلے گا حلیلوی ایک سننوالا ایک سنن کے پھر دو تو ہو سکتا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو صرف سننے کے لئے آئے وہ بھول جائیں کہ خدا ان کی ضرورت کے سمیں ان کی دعا کو سنے گا لیکن جو سنتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں خدا اند خدا کا وائدہ ہے وہ میرا شگرد ہے حلیلوی اور جو شگرد ہے وہ جب پراتھنا کرے گا تو خدا وند خدا اس کی سنے گا کیونکہ وہ اس کی سنتا ہے حلیلوی تو اپنے پیشریز میں میں سیکھا تھا خدا وند خدا اس کی سنتا ہے جو خدا وند خدا کی سنتا ہے یدی ہم اس کی نہیں سنتے تو پھر وہ بھی ہماری سنے گا اس کے لئے دونوں طرف سے کنیکشن برابر چاہیے جب وچن سناتا ہے خدا وند خدا کا سنایا جاتا تو خدا وند بات کرتا ہے جب پراتھ نہ کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں تو جب وچن سنایا جاتا تو پھر ہمیں کہا چاہیے گوھر لگا کر دھیان لگا کر ہم اسے پوری نیت کے ساتھ سنیں تو جتنی نیت کے ساتھ ہم اس کی سنیں گے اتنی ہی نیت کے ساتھ پھر وہ ہماری بھی سنیں ہالیلوئی وائدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا رات کو ہم نے سیکھا تھا کہ یس سم سی نے دو مشلی اور پانچ روٹی اپنے ہاتھ میں لی پراتھ نہ کر کے اس نے کہا ان کو سب کے بیچ میں بانٹ دو تو وہاں پر ہم نے نیجم کی بات کی تھی کہ روٹیاں جو تھی اور جو مشلی تھی وہ نیجم کے انسار دی گئی ہالیلوئی کمیں بولو سارے کمیں دیتی گئی بلا نیجم دے اس نے کہا سبی کو لائن میں بٹھا دو ہالیلوئی نیجم ہے کیسے بیٹھنا ہے بولو سب کو کیسے بٹھا دو اور تسی تو نیجم دے بیٹھے راتی سکھیا نا کدھا بٹھو بلا تسی سوہ دے شاید ہو روٹی ہو نکڑی روٹی میں بلا بچندی روٹی ہالیلوئی تی پھر انہوں پہ گرہ کدھا کرنا بلا نیجم دے بیٹھ کیسے نیجم میں پراتھنا اسی کی سنی جائے جس کا جیون نیجم میں ہے کرپا اسی پر ہوگی جس کا جیون نیجم میں ہے خدا اسی کے سنگ چلے گا جس کا جیون نیجم میں ہے چرواہ اسی کا وہ بنے گا اور اچھی اچھی چار گاہ میں اسی کو لے کر جائے گا جو اس کے پیشے پیشے چلے گا یہ وائدے بے وفاؤں کے لئے نہیں بلکہ جیسا وہ وفادار ہے ویسی ہی وفاداری کے ساتھ جو اس کے ساتھ چلتا ہے اسی کے لئے یہ سارے وائدے ہیں تو نیجم ہے کہ کھانا بھی کھلایا تو کیسے بولو سارے کی دنج بلا نیجم کے انصار تو چرت میں جب آئے تو کیسے بیٹھنا چاہئے نیجم کے انصار تو نیجم کیا کہتا ہے بولو جی کمیں بلا بیٹھنا بھی کیسے نیجم کے انصار حالیلویہ تو نیجم کے انصار بیٹھیں گے ہم نے پہلے سیکھ لیا کہ جب نیجم کے انصار تنبو تیار ہوا تو لکھا اس کے جلال سے تنبو بھر گئے حالیلویہ تیجے نیجم تو بھار ہو تیجے تنبو پر رہا پر رہا لگ دا پھر سکیننگ دی جرور تھا اس اور دیکھ کر دعا کرے گا تو میں سرگ سے سن کر اس کی دعا کا جواب دوں گا ڈینیل نے نیجم کو فالو کیا 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 جی اس نے نیجم کو اپنایا اس لیے خدا نے اس کی سن لی اب ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے بچ میں لکھا دیر ہونے کے قانون تو تجھے پدیش ہونا جائی تھا لیکن ابھی بھی تمہیں دودھ کی ضرورت ہے وہ بولتا میں چاہتا تو تھا کہ تمہیں ان کھلاؤں لیکن ابھی بھی کیا ہے تمہیں دودھ کی ضرورت ہے اور لکھا ان سیانوں کے لیے ہے دودھ بچوں کے لیے تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تو سیانوں کی حالت کب آئے گی جو سکھایا جا رہا ہے یہ بنیادی سے بھی نیچے ہے لیکن کیوں سکھانا پڑا کیونکہ آپ کو پہلے بہت کچھ سکھایا گیا لیکن پھر گوھر کیا کہ اس کا کچھ فائدہ ہوا ویسا سن سن کر تو آپ سب ہی پر چارک ہو تاکہ آپ میں گیرت آئے اور آپ خداوند خدا کے نجم کو سمجھ سکیں ہلیلوئی سو نمبر دو ہم نے سیکھا تھا کہ مانگتا ہے کیسے اس کی اچھا کے نصار نمبر تین تم مانگتے تو ہو پر پاتے نہیں اس لیے کہ بری اچھا سے مانگتے ہو تاکہ اپنے بھوگ بلاس میں اڑا دو قادل مانگتے بولا سارے خدا دے کلو قادل مانگتے نمبر ایک کہتے خدا کی اچھا کے انصار ہلیلوئی خدا کو پتا ہے میرے لئے کونسی چیز فائدہ مند ہے اور کونسی نفسان آئے تو مجھے پھر دعا میں کیا کہنا چاہئے جو تیری اچھا ہے وہ میرے جیون میں پوری ہو لیکن اسی جید کر کے کیا اسی رکھ لینا رو جا اسی کہا جتنی دیر تک میری دعا کا جواب دیتا دیتا نہیں تو ایسی حالت میں جید کر کے بیٹھو گے تو خدا سے امید مت رکھو کے وہ کرپا کرے گا کیونکہ ویدی ٹھیک نہیں یہ لیجا ویسے دعا کر دیتا کبھی آگ نہیں آنی تھی کبھی بھی اس نے ویدی کو درست کیا اسرائیل کے گوتروں کے انصار بارہ پتھر چنے ان کو وہاں پر ٹکایا پھر نجم کے انصار اس نے قربان گا پر قربانی کے اس بلد کو رکھا پھر نے کیا پھلا آگ اودہ ہی آوے جدہ ایلیجا دے سمیدے بیچ آئی سی ای اگ خدا دے جلال پر گٹ کر نواس سے آئی سی پر یدی ہم نے نجم میں رہتے ہوئے نہ کی تو ہو سکتا ہے آگ اس قربانی کو نہیں بلکہ آپ کو ایک قربان کرنے کے لئے والا خدا ہے سو نمبر ایک اس کی اچھا کے نصار مانگنا ہے دوسری بات کیا لکھی ہے تم مانگتے ہو آتے نہیں اس لیے کہ بری اچھا سے مانگتے ہو تاکہ اپنے بھوگ بلاس میں اڑاس ہو تو پھر اس کا دوسرا روح کیا ہوا یدی ہم نے خدا سے کچھ مانگنا ہے تو کس نہیں مانگنا ہے بولیو جلدی دی دعا کریے کدہ مانگنا جی ہاں جی دوسرا کدہ بھی تسی مانگ دے ہو پر قادلی مانگ دے ہو اپنے کم مانگ دے لی قادلی خدا دے دعا سو شام قادلی کری دی بولو سارے نہیں پربو جی کار نمی دے دو حالی لی پربو جی کار نمی دے دو حالی لی پربو جی کپڑے نمی دے دو حالی لی پربو جی بینک بیلنس پار دیو حالی لی کی دے مانگ گیا ہاں جی بولو سارے کادلی تی بجن کی کہند تسی جی مانگ دے کادلی مانگ دے بولا صرف اپنی اچھا نو پورا کرن دے لی اپنی پوک بلا سان پورا کرن دے لی اپنی خواہشان پورا کرن دے لی تی پھر دو دن چیتے کریا کرو دو 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 کادلی ہویا کہند میں ایت اپنی میل دے بیچے رہی نا کتھے بھلا کتھے رہی نا میں اپنے میل دے بیچے رہی نا تے جنے منو میل دے بیچے رہن یوگ بنا آیا او تم بو آد دے بیچے ایتھ ہیلیلو یعنی نکل دا تیسی سکھے سکھے سکھا 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 چرواہا جیا سکھا اے تے او دی رحمت ہوئی ایک چرواہے نو انہیں چوک کے تے اسرائیل دے تکھ دے تے بٹھا دیتا ہلیلوی او اپنے آپ نو اجیبی کتا نا سمجھ دا بلا بولو او کتا نا سمجھ دا نا اجیبی دو دے من نل تیار رہی کہ جیس تخت اتھے میں بیٹھا اے میری کوئی قابلیت دی نشانی او من دے واسطے پھر اسی کی ہیں پلا اسی گر نا نا اے تے میرے ویچ خوبی سی تا من ملیا اے تے میں پکا ہنڈر پسینٹ اے دے لائک سگھا تا کر کے من یہ ساری چیز جا ملیا ادھر بائی ادھر دے باقی کیوں نہیں مل گئی او دی دکھی ہون دی نشانی پلا کی بولو سارے نے کیوں دکھی بولو دکھی کادے لیا میں کچھ ہیں بھلا تے میرا پر میش رہے اے سری دکھی ہے تے تس دکھی کال لیا اے دوامہ نہیں سنیا جان نہیں جواب دوے گا ویل دے سر پر کدو جدو نیجم نو سمجھ لما ہالیلوی 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 کدو خوش ہالیلوی 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 دکھی ہالیلو ہالیلو دا آجو خود آدھے پاسٹر جی آجو پانسو آلیلوی لگنی سی آجو خود آدھے ساڈیلوی مافی مانگ لیو ساڈیلوی ساڈیلوی ساڈیلو ساڈیلوی جیدیلوی جیدیلوی ساڈیلوی 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 کیونکہ مانپساند ساڈیلوی آجو اوہ حملہ تا آدھیا زندگی رہتے ہون جا رہے اعلام دا حملہ مطلب پربو یسم سی دا آن سب تیاریاں ہو چکی ہیں رشیہ اپنیاں توپا ٹیٹ کر کے بیٹھا چینہ اپنیاں کر کے بیٹھا اور ہج کے اٹھتی ادیائے پڑھ لیا کرو پورا ہون جا رہے آلیلوی اپنے کاردیاں کندہ دو تیلی کو اے جدے اڈے کار اے جدو اے سما اونا یہاں تیجر تیجر بڑا آگے بڑا گرب کر کے بیٹھے ہو اے سار سار اونا لیا جانا کیونکہ جد وان ورلڈ ریجن اونا تو اپنا کوشو بھی نہیں ہونا تو آڈی کوئی چیز تو آڈی تو آنی تو دو بکت روٹی میں شکر کری ہو او سو لبا تو آڈا کچھ بھی ہونا نہیں یا دے پربو دے لی بیل آیا جد کوئی ٹائم ہے وہ اپنا ٹائم کٹے جد کوئی کنوینس ہے وہ کنوینس نو استعمال کرے جد کوئی پیسے دے نال کرے جیرے کوئی جو جو سوس پربو نے دیتا ہے ہن او بیل آیا او استعمال کر جو شاید پربو در اہم ہو جائے کیونکہ ہن دیر اب آنے والا آئے گا کچھ دیر دیر نہ لگائے گا پوریاں تیاریاں تو ایس لی ہن دو آدھ بشا کیون جائی دا پربو میں اپنے پوگ بلا ساند لی بڑا کچھ مانگ لیا تی میں پورے بھی کر لے ہن میں بھال بخش میں بڑا کنجوس ہیں جیو جہا تپا کے بھار کٹن دیل کر دا تی ایدہ تی جیدہ میں ہے گا نا میری آدھ تی تو ہی بت سکتا ہون میرے ہتھان کھولن دا سما مینو دے تانگی ممی دلی ری جنال تیرے لئے کوش کر سکا حلیلوی جو اے ہو جا مجھا لے اسی عوضے کولو مگا گے پھر او اپنی مہمہ دے لئے سب کچھ کرے گا حلیلوی یاد رکھو جیڑا بھی اسی کوئی کرم کرنا یا او کسی سیوک واسطے نہیں بلکہ اسی اس لی کرنا کہ اس بائیبل دا اے حکم حلیلوی اے سکھے آیا مانگ دیو پر بعد نیتی نہ مانگ دیو آخری گل ہمارا جیون دھرمی ہونا چاہیے دعا کر دے بھی لے کتا نا جیرے جیون بلا جیون نہیں ہے تو پہلے مان پھر آئیں اور اپنا رشتہ پرمیشن کے ساتھ سئی گل تکیر اے لی جا بھی ساڑھے ورگہ دو کسوک پوگن والا سی کتا دا پلا کوئی ساڑھے تو جیدہ بڑی ترمین اسی ساڑھے ورگہ اسی پر لکھ جہاں انہیں پراتھنا کیتی ساڑھے تین سال تک ترتی بارچنی پہی تی ترین بوند نہیں ڈکی تی خدا خدا سن سکتا آیا تی فتو آڈی بھی حالیلوی فالو کی کرنا پلا اس وچن پربو دس میں تیرے لکھی کر حالیلوی اے کسی کو پچھن دی لوڑ نہیں اے تو ہنو سیوک بھی کہن دی لوڑ نہیں بلکہ تو ہنو آپ پربو تے کل پچھنا چاہی دا پربو تو منو جیون دیتا تو منو آ آ سور سے دیتے منو دس میں انہ کتھے استعمال کرنا حالیلوی تو آڈی نا تو مچھی جنگی سی اور لینے شیپ چو کٹ کے باہر سور دیتا تو مچھی آئی کہن دی آج ڈیوٹی میری لائی ہے حالیلوی تیرے لئے میں ایسی کسی بنوں گی کہ تم ہی یاد کریں گا تو منو بھی یاد رہو پیٹ دے جپا کے مچھی لائے گئی پھر تو اتھے جا کے اگلے جتھے پر میشور چوندہ سی تو جیتے ایسی مچھی پیٹ جی جانا اتھے مچھی آج بھی انہیں بڑی تیار کر رکھ ہیں جی میں تان مہنے میں ادھار دے کے ہٹے ہیں تو ایس لئے ترمی ہونا کی ہے پھلا ضروری ہے ترمی ہو کے ایسی پرمیشور دے پراتھنہ کر دے سوندہ اپنی اکھن بند کر سران چکا مانگے آپ اپنی جگہ تے کھڑے ہونے مانگے اور پرمیشور تو مانگ پرمیشور میں ایسا بھل دے کہ میں تیری اچھا دے انصار مانگ سکتا میں اپنی اشاوان تیرے اگینا رکھا بلکہ ہمیشہ تیری اچھا نو پورا کر سکتا میرے کو جو کش بھی ہے وہ تیرا دیتا ہویا ہے میرے کو جو کش ہے دنیا انہی ترس دی ہے پر تیرے رحم و کرم دی آل او منہ سب کش ملے منہ دس میں ایدے بھی چھو تیرے واسطے کی کر سکتا میرا سب کچھ تیرا ہے سب وہ کچھ تیرے دوارہ تیرے لئے ہے میں ماندہ ہوں میں بھی تیرے لئے بنیا میرے سا بھی تیرے لئے ہے میری تندرستی بھی تیرے لئے ہے اس لئے میرے پربو میں بھال دے کہ میں بھی تیری اس سیو کائی دے بچ تیری سیو دا کسے بھی طریق دے لال کوئی بھی حصہ بن سکا حلیلوی تیرا شکر دنواد تھوڑی دیتے مہمہ کری حلیلوی وہ تو منگی ہے کہ میں بالد محسوس نہ رہا جو میں کہ دیکھ نہ پماؤ میں بھی تیرے لئے کو شکر سکا میں بھی تیری سیو دا حصہ بن سکا حلیلوی جو دے من پہندی پراتھ نہ کرانگے وہ سنے گا جدو دے من پہندی پراتھ نہ کرانگے وہ جواب دوے گا نیڑ رہن دائی او نا دے خدا نیڑ رہن دائی او نا دے خدا صدا ہی او سکھ پون گے جیڑ جاگ جاگ کر دین دو با پد د د د د د د ہونگے جیڑ جاگ جاگ کر دین دو با پد نہ د د د د د خدا خدا جیڑ اسی جیڑ جاگ جاگ کر دین دو با با د نہ د ہونگے جب دعا کرو یہ سدھا کہنا ہے سارے پرتاویا تو پچھ کے جرین آئیں جب دعا کرو یہ سدھا کہنا ہے سارے پرتاویا تو پچھ کے جرین آئیں سنے لوے گا او کننو چوکا جو ہنہ دیوانگر رونگے جڑ جاگ جا کدھے نہ دکھی ہونگے جڑ جاگ جا کر دینے دعا کدھے نہ دکھی ہونگے دو وادی شکتی روکے سارے تُفانانوں پچھے نو موڑ دے وے پاپا دے بانانوں دو وادی شکتی روکے سارے طفانانو پیچھے نوں موڑ جوے پاپا دے بانانو پولے ودن کے خوشیاں دے نال جو حنجوان دے نال بوڑ گے جڑے جاگ جاگ کدھے نہ دکھی ہونگے جڑے جاگ جا کر دین دعا کدھے نہ دکھی ہونگے نیڑے رہن جائے ہونا دے خدا نیڑے رہن جائے ہونا دے خدا سدا ہیوں سکھ پونگے جڑے جاگ جا کدھے نہ دکھی ہونگے جڑے جاگ جا کدھے نہ دکھی ہونگے دعا جا کر دے ہونا شیراتوں ڈر دینے آگ جا پتھی ہونگے کھلے ہو پھر دینے دعا جا کر دے ہونا شیراتوں ڈر دینے آگ جیا پتھی ہونگے کھلے ہو پھر دینے جڑے جاگ جا کر دینے دعا کدھے نہ دکھی ہونگے دعا جا کر دینے دعا کدھے نہ دکھی ہونگے نیڑے رہن جائے ہونا دے خدا نیڑے رہن جائے ہونا دے خدا سدا ہیوں سکھ پونگے جڑے جاگ جا کر دینے دعا کدھے نہ دکھی ہونگے جڑے جاگ جا کر دینے دعا کدھے نہ دکھی ہونگے پیارے خداوند خدا تیرے وجہ اندہ جو بیج بیج جا گیا اون والے سمجھ سو گناہ فالدہ ایک ایک زندگی دے لی تو اڈے وڈے رحم نماغ لی ساڑی پرابتھنا سنو قبول کرو مسیح یسو دے نام دے وچے آمین ہون ساڑے خداون یسو سیدہ فجر خدا باپ دی محبت پاک رو دی سنگ ہون تا لے کے ہمیشہ تک اوڈے تمام لوکان دینال بنی روے حلیلوی خدا تا نسارن بڑی عشتوے سب نجین قسم